موسیقی صبح سے ہی بیکری ملبوسات اور دیکر دکانوں میں لوگوں کو خریداری میں مصروف دیکھا گیا غرطلب ہے کہ مسلسل دو سالوں کی بندشوں کے بعد روا برس وازاروں میں اتنی بھی ٹیک ہی گئی تو پھر بھی شکریہ الحمدللہ اس عید پہ تو تھوڑی بہت گہمیں گہمیں ہیں چہل پہلے لوگوں کے چہلوں کے اوپر مسارت ہے شادمانی ہے کیونکہ اب ہم دو یدوں کے بعد گروں سے باہر آ رہے ہیں تو مگر جو حال ہمیں جو ہم نے سوچا تھا کہ اب تین یدوں کے بعد اس طرح مارکٹ میں چہل پہل ہوگی چمک دمک ہوگی تو اس مارکٹ میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں پیر دردنے کی جگہ نہیں تھی جگہ نہیں رہتی تھی مگر آج تو گاڑی بھی رکھ سکتے ہیں خریداری بہت کام ہے کیونکہ اس کا زیادہ وجہ یہ ہے کہ ہر ایک چیز مہنگا ہوگی ہے جو عام انسان کا جو بجٹ ہوتا ہے وہ ہلتا ہاں جا رہا ہے اور وہ اب جو اس کی جو بچت ہو رہی تھی وہ بچت ہو نہیں کر پا رہا ہے لہٰذا وہ اس طرح سے عید پہ وہ دل کی خوشوں سے خریداری نہیں کر پا رہا ہے اس وقت جو حالات ہے کہ کسٹمر جو دکانوں پہ آتا ہے تو اس کے چہرے پہ وہ خوشی نہیں وہ چمک نہیں وہ شادمانی نہیں بلکہ وہ مجبور جیسا لگ رہا ہے اور دکاندار بھی اس وقت بہت نفع بخش اس طرح نفع بخش پر اپنا یہ مال نہیں بیج رہا ہے بلکہ وہ مال ختم کرنے کے لئے مال بیج رہا ہے تاکہ وہ جو عید پہ ایکسٹر مال جو ہمارے دکانوں میں آ رہا ہے اس کے وہ بلنگی عید پر یاد آ کرے تو مگر پھر بھی اتنی مہنگائی کے دور میں بھی جو ہر اتنی مہنگائی کے دور میں بھی تو یہ کھرداری ہے شکر ہے الحمدللہ حد تو کافی ہے اسی دوران لوگوں نے الزام لگایا کہ بازاروں میں ناجائز منافع خوروں کی منمانیاں اروج پر پہن چکی ہیں ان کے مطابق ایشائی ضروریہ جیسے مٹن، چکن، پھل اور بیگری فروش کا حقوں سے اپنی مرضی کی قیمتیں وصول کر رہے ہیں جبکہ سبزی فروشوں نے نرخنا میں بالائے تاک رکھے ہوئے ہیں اسی دوران آج سری نگر کے بازاروں میں مارکٹ چیکنگ سکارٹ کو بھی حرکت میں دیکھا گیا مارکٹ چیکنگ ٹیم نے اچانک سری نگر کے مختلف بازاروں کا دورہ کیا اور خلاف فرضی کرنے والے دکانداروں کے خلاف کاروائی عمل میں لائی اطلاع تھے کہ جہاں کئی دکانداروں پر جرمانہ آئیت کیا گیا تو وہیں دکانوں کو بھی سرب مہر کیا گیا جمہو کشمیر کے سابق عزراء علی عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی کے خالیہ بیانات جس میں انہوں نے سرکار کو زبردست انقید کا نشانہ بنایا تھا اور آج جمہو کشمیر بھارتے جنتا پارتی نے پلٹ پار کیا جمہو کشمیر بی جبی کے درجمان علطاف ٹاکر نے کہا کہ عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی جمہو میں پی ایم موڈی کی علی شان ریلی دیکھ کر بھوکھلا گئے ہیں اسی لیے تو وہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں پہلی کے بعد جہاں لوگوں کا ایک سہلاب امڈ آیا تھا اس کے بعد چاہے عمر صاحب ہو چاہے محبوبہ جی ہو چاہے دو کھاندانوں کا ملاب جس میں جس کا نام انہوں نے پی ایڈی دی ایک خوپ اور درشت پائدہ ہو گئی ہے اب عمر صاحب مختلف سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کبھی وہ یہاں کمینل پالٹیکس کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ اپنی کانسٹرنسی بچانا چاہتے ہیں کہ جس طرح جمہو میں ان کا سپھائے ہو گیا کشمیر میں بھی ان کی زمین کھسک رہی ہے اس لیے جنسالاب دیکھتے ہوئی جو ریفلیکشن ان کی تھی وہ در تھا کھوپ تھا جو انہوں نے لوگوں کا ایک سمندر وہاں دیکھا ہے اس وجہ سے عمر صاحب کمینل پالٹیکس پہ بتر آئے کئی لوگ سپکروں بات کر گئے یہ الگ بات ہے کہ اس آرڈر میں کہا گیا کہ ریلیجیس پلیس اس میں بندر بھی ہے مسجد بھی ہے اور یہاں تک انہوں نے اس کو کمینلز کرنے کی کوشش اگر ہم اس بیکڈراف میں جائے تو ہماری پھرگے میں بھی چاہے وہ دیو بندی ہو چاہے اور کوئی پھرگا ہو انہوں نے پہلے ہی اس لوگ سپکر کو بدت کہا ہے تو جہاں تک اب وہ کمینل پالٹیکس کر رہے ہیں ہر کوئی جانتا ہے کہ خالی مرجدوں سے نہیں مندر سے بھی لاور صاحب کھر ہٹائے گئے اور یہ پوری دیش کے ساتھ ساتھ جہاں تک جمع کشمیر کے بعد کی جمع کشمیر میں ابھی بھی چاہے مسجد ہو مندر ہو گردوارہ ہو لاور صاحب کھر لگے ہیں کوئی سینے نہیں روکا ہے ایک نیک چارچہ لگے اور دو لگائے کسی پر کوئی پابدی نہیں تنمرگ علاقے کا ایک ستائی سالہ نوجوان سعودی عرب سڑک کے خواب سے میں اس وقت لکمہ اجل ہو گیا جب وہ تحجد کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے رخائش کی جانب جا رہا تھا یہ حادثہ صبح کے ساڑھے تین بجے کے قریب سعودی عرب کے علاقے گھیزان میں پیش آیا متوفی کی شناخت گوئے گام تنمرگ کے محمد یونس میر کے بطور خوئی ہے جو اپنے خاندان کا واحد کمانے والا تھا وزگرہ نوجوان کے اہل خانہ نے وزارت خارجہ اور جمہ کشمیر کے لیفٹینڈن گوورنر منوت سنخہ سے لاش کی واپسی کے لیے مدد کی اپیل کی ہے تاکہ اس کی آخری رسومات انجام دی جا سکے محر بنی گئے گی گریب سنزی لاش گس واتیں واپس ایس کشمیر ایسیز مائلس 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 کھال کر افتیدہ ایسیز انگران ارشنا افتیدہ چیزی تھی کھال کر آئیس کسی باتیں گاڑے ادھر دہلی پبلک سکول جمعوں کی ایک بس آج جل کر خاکستر ہو گئی ترسلات کے مطابق دہلی پبلک سکول جمعوں کے خاتے میں کھڑی ایک سکول بس میں اچانک آگ نمودار ہوئی جس کی لپٹو نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری بس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اپنی لپیٹان کوئی سکولی بچہ اس کے قریب نہیں تھا تو اگر کی خبروں میں ناظرین اتنا ہی اجازت لینے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ جی کے ویب ٹی وی کا یہ خبرنام اگرے ریفشن میں کی اوفیشل درسائی پر جیسٹ تھیار دہ اور آپ اسے یوٹیوب فیس بک اسٹرگرام اور تو بیٹرین ٹیپ پر بھی دیکھ سکتے ہیں اب نزادی صبح کریشی اور جی کے ویب ٹی وی کی پوری ٹی وی کو دینجے اجازت امہم آفیس موسیقی